ماہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس کے روحیت اور اسماع صفات کے اندر اذا لابد uma نفرد اللہ سبحانہ وتعالی بِانواع التوحید الثلاث واجب ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک شمار کیا جائے ایک جان تحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کے افعال میں ایک شمار کیا جائے یہ شمار کیا جائے یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے نعم الثالث توحید الالوحیت توحید العباد ہے وہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعباد افراد اللہ سبحانہ وتعالی بی افعال عباد لا یعبد اللہ سبحانہ وتعالی توحید الالوحیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے افعال میں ایک شمال کیا جائے یعنی کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے نعم الثالث توحید الاسماء والصفات افراد اللہ سبحانہ وتعالی باسماء والصفات تیسری قسم توحید الاسماء والصفات ہے یعنی اللہ رب العالمین کے ناموں اور ان کے صفات میں ان کو اقلع اور ایک شمر کیا جائے نثبت كل ماں اثبت اللہ لنفس و اثبت له رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العالمین کے لئے اثبات کریں گے ہر اس چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نفس کے لئے اثبات کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لئے اعتباد کیا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے انہوں نے ہر چیز کو نفی کریں گے جس کی نفی خود انہوں نے اپنے ذات مبارکہ سے کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات سے نفی کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کو منذہ کرتے ہیں اور اس چیز سے جو خالق کا مخلوق سے مشابہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ خارق مخلوق کے مقابلی یا اس کے مماثل ہو اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم ایمان لاتے ہیں سارے تصدیم میں خم کرتے ہیں اور ان سارے ان کے ہم تصدیم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے